اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور ویڈیو لے کر اس کے لینے پر ایک ویڈیو میں نے لگائی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی نگاہوں سے اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں کہ کچھ لوگ ہیں شادی کا موقع ہے شادی کے موقع پر اپنے گھر کے رہنے والے بھی خاندان والے بھی اور تمام رشتدار اس شادی میں جب جمع ہوتے ہیں تو وہی جو کہ آج کے دور میں ماحول بن گیا ہے شادی کے موقع پر ناج گانے کا انتظام کرنا اور انتظام کرنے کے بعد پوری رات ایاشی آوارہ گردی میں گزار دینا وہی اس شادی میں ہو رہا تھا کہ چند لوگ جمع ہوئے اور ہونے کے بعد میں اس میں مکس ہیں نہ تو یہ پتا چل رہا ہے کہاں بیٹی ہے کہاں بیٹا ہے اس میں سارے لوگ مکس ہیں اور خوب ایاشیاں کر رہے ہیں اور ناج گانیاں کیا جا رہا ہے لیکن اچانک سے دیکھیں کہ اللہ کا عذاب ان کی طرف کیسے دوڑ کر آیا آپ دیکھیں کہ وہاں کی زمین اچانک سے نیچے کو بیٹھ گئی اور تمام لوگ بیٹھی ہوئی زمین کے ساتھی نیچے کو چلے گئے جس کی وجہ سے کافی لوگ وہاں پر زخمی ہوئے کافی لوگوں کی چھوٹے وہاں پر آئیں آپ دیکھیں یہ شادی کے موقع پر اس طرح کا کام ہوا ہے عزیزانِ گرامی وقار اکثر علماء آپ کو بار بار یہ چیزیں سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کا کام ہے ہماری ڈوٹی ہے سمجھانا آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ آپ کے اوپر دار و مدار ہے لیکن عزیزانِ گرامی وقار اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب شادی کا موقع آئے اور یہ نکاح کا جب موقع آئے تو وہ کام کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی بھی ہماری شادی میں شامل ہو جائیں عزیزانِ گرامی وقار آپ دیکھیں کہ شادی کا بلکہ ایک میں حدیث پاک آپ کو بتا رہا ہوں حدیث پاک بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب ناج گانے کا انتظام جو ہوتے ہیں تو جب ناج گانا وغیرہ جب کیا جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنے والے کے دل جو ہوتا نا وہ نفاق اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے یعنی بڑی بری بری چیزیں اس کے دل کے اندر داخل ہونے لگتی ہیں اور اس کی مثال بھی دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بنجر زمین پر اگر پانی لگا دیا جائے تو پانی لگانے کے بعد میں بہت تیزی کے ساتھ ہریالی وہاں نکل کر آتی ہے اسی طرح سے غلط چیزیں ان کاموں کو کرنے کے بعد انسان کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ شادی کا جب موقع آتا ہے تو ہم شادی کے موقع پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مامو بھی شادی میں شامل ہوں یا ماما جان یا خالہ جان یہ لوگ اکثر نراز ہو جاتے ہیں شادی کے موقع پر تو ان کو منانے کے لئے ہم جاتے ہیں ریزن ہمارا صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہماری خوشیوں میں یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں تو اچھا رہے گا اور خوشی ہماری شادی کی بڑھ جائے گی ہم سب کو راضی کر لیتے ہیں لیکن کبھی ہم اپنی شادی کے اندر مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے کبھی بھی ہم وہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اللہ اور اس کا رسول جن باتو سے راضی ہوتا ہے ہم ان کاموں کو نہیں کرتے بلکہ ان کاموں کو کرتے ہیں ہم شادی کے موقع پر جن سے اللہ اور اس کا رسول نراز ہو جائے تو آپ سے پرخلوط گزاریش عزیزانِ گرامی بقار کہ شادی کا جب موقع آئے تو شریعتِ متحرہ پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی نکاح کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی کریں اور کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ پاک بھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو نکاح کو آسان کرو تو ان کاموں سے بچیں کہ جن کاموں کی وجہ سے جو ہے اللہ اور اس کا رسول نراز ہوتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول نراز ہو جائے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ مرنے کے بعد آخرت میں کامیاب ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ساری کائنات کو سمجھنے کی توفیق دے اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کل پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دے